شیطان کی چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا غصہ آنا فطری چیز ہے لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا غلط بات ہے قابل معاخضہ ہے غصے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں غصے ہی کے حالت میں تو آدمی قتل کرتا ہے غصے ہی کے حالت میں تو آدمی طلاق دیتا ہے غصے ہی کے حالت میں تو آدمی تعلقات کو توڑ لیتا ہے غصے ہی کے حالت میں تو آدمی بددوا دے دیتا ہے ہماری اس بزم کے مقرر ہیں شیخ سناؤلہ مدنی آپ کا عموان ہے شیطان کے چوڑ دروازے مولانا محترم کی شخصیت پیس ٹی وی اردو کے مشاہدین کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے ہر شخص انہیں جانتا پہ جانتا ہے آپ نے جامعہ منصورہ مالے گاؤں سے حفظ قرآن 1989 میں مکمل کیا اور اسی ادارے سے 1996 میں فضیلت کے ڈگری حاصل کی عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے آپ نے فن حدیث میں سن 2002 میں گریجویشن کیا اور سن 2002 ہی سے آپ آئی آئی ایس میں ایک مدرس اور ریسرچ ایگزیکیوٹیو کے طور پر ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں میں شیخ سناؤلہ مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور سامعین کے سامنے شیطان کے چوڑ دروازوں کو بیان کریں شیخ سناؤلہ مدنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این الحمد للہ نحمده ونستعینه من يده اللہ فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وده لا شريک له وان محمد نبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعه وكل بدعه ظلاله وكل ظلالة في النار فوز باللہ سمیل لي من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام بزرگو دوستو ساتھی اور خواتین اسلام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو آٹھ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے شیطان کے چور دروازے سامین اکرام جن اور شیطان اس انسانی بستی میں ہمارے ساتھ رہتے اور بستے ہیں ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہمیشہ پڑھتا ہے وہ اس دنیا کے اندر کبھی سامپ کی شکل میں رینکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی گدھے کی شکل میں اپنی زندگی گزارتے ہیں گویا کہ وہ مسجد سے لے کر گھر تک بازار سے لے کر حکومت کرنے تک وہاں اس میدان تک گویا کہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھتا ہے لیکن وہ مخلوق ایسی ہے جس کو ہم اور آپ نے اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے اللہ نے کہا سورہ آراب سورہ نمبر سات آیت نمبر ستائیس انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم کہ بے شک وہ اور اس کے قبیلے کی لوگ تم لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن تم لوگ ان کو نہیں دیکھتے ہو تو گویا کہ شیطان مختلف قسم کے بھیس بدل کر ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمارا پکا دشمن ہے اتنا بڑا دشمن ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کو آسانی کے ساتھ بھٹکاتا ہے انسانوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں اللہ کی مانتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 جو لوگ ایمان والے ہیں ایمان میں پکے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا اور جو لوگ شیطان کو دوست بناتے ہیں شرک کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کا زور آسانی کے ساتھ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو مختلف راستے بتلائیں ہیں مختلف دعائیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں اگر ہم اور آپ اس کا احتمام کرتے ہیں تو شیطان کے شر سے آسانی کے ساتھ محفوظ رہ سکتے ہیں یاد رکھئے جو لوگ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں دنیا اور آخرت میں ان کا گھاٹا ہے قیامت کے دن شیطان جو ہے وہ ہاتھ اوپر کر دے گا جی میں نے تو صرف بلائیا تھا تم لوگوں نے میری بات مانی تھی اللہ نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر بائیس وَمَا كَانَ لِيَا لِيَا لِيَكُمْ مِّن سُلطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَا لَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ مَا آنَا بِمُسْرِخُكُمْ وَمَا آنتُمْ بِمُسْرِخِي جی میرا زور تم لوگوں پر نہیں تھا میں نے صرف بلائیا اور تم لوگوں نے میری بات مان لی مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہو تم لوگ میری فریاد کو پہنچنے والے نہیں ہو اور نہ میں تم لوگوں کی فریاد کو پہنچنے والا ہوں تو لوگ گھاٹے میں رہیں گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سوچے غور کریں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا لیکن وہ مختلف راستے سے ہمارے پاس آتا ہے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کرے ہمیں بھٹکائے سیدھے راستے سے ہم کو الگ کر دے اور یہ دشمنی تو پرانی ہے قرآن مجید میں شیطان کا لفظ لگ بھگ نبے جگہ پہ آیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اب آئیے غور کرتے یہ چند چیزوں کے بارے میں کہ شیطان کس چور دروازے سے ہمارے پاس داخل ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے چند چور دروازوں کا تذکرہ کرنا مناسب ہوگا شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے شکوک و شبہات اگر آدمی کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو سمجھ جائیے کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آ رہا ہے شیطان اسے بھٹکا رہا ہے پریشان کر رہا ہے اگر کوئی آدمی اس بیماری کا شکار ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 69 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3276 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شیطان تم میں سے کسی آدمی کے پاس آئے اور یہ کہے من خلقہ قضاء من خلقہ قضاء اس کو کس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا جبکہ یہاں تک کہے من خلقہ رب تیرے رب کو کس نے پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا عَبَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحِي تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ عوذ باللہ ہمیں شیطان الرجیم پڑھے اور اس کو چھوڑ دے اسی طرح شیطان ہمارے پاس آتا ہے نماز کی حالت میں آتا ہے وضو کی حالت میں بھی آتا ہے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے تین مرتبہ دھو رہے ہیں بلکہ تین مرتبہ سے زیادہ دھوتے جاتے ہیں کیونکہ ان کو شک پیدا ہو گیا ہے میرا وضو نہیں ہو رہا ہے میرا وضو صحیح نہیں ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے تین مرتبہ سے زیادہ آزا کو دھونا صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے شیطان نماز میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہماری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے ہم جو پڑھتے ہیں اس کو وہ خلطملد کر دیتا ہے ایک صحابی ہے عثمان بن نبی العاص رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر انتالیس حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی و قراءتی اللہ کے رسول شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تاکہ وہ خلطملد کر دے وسوسہ پیدا کرے میری نماز کو خراب کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زاک شیطانون یہ شیطان ہے یقال خنزب کہ یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان ہم کو نماز میں باقائے ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرے تو اس کو خنزب کہتے ہیں نبی نے کہا جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو لوگوں کو یہ چاہیے فَلْيَتَعُوَزْ بِاللَّهِ مِنْ کہ عَوْزْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ کہے وَطْفُ لَلَا يَسَارِكَ ثَلَاسًا اور بائے طرف تین مرتبہ تکتکائے تو یہ اس کا علاج ہے بہت ساری خیالات آتے ہیں نماز میں بہت ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں لیکن نماز ہی میں وہ چیزیں یاد آ جاتی ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے باقاتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جی میں نے تین رکعت نماز پڑھی یا چار رکعت پڑھی یا پانچ رکعت پڑھ لی ہے نہ اسی بات ہے نہ اسی بات بہت ساری لوگ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جی میں نے تین پڑھی چار پڑھی یا پانچ پڑھ لی اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ سو اکتر اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّى ثَلَاسًا أَمْ أَرْبَعْن ثَلَاسًا أَمْ أَرْبَعْن جب تم میں سے کسی آدمی کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ کتنی رکت اس نے نماز پڑھی ہے تین پڑھی ہے یا چار پڑھی ہے تو اب کیا کرے اس کا حل کیا ہے تو نبی نے کہا آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے فَلِيَتْرَحِ الشَّكْ تو وہ آدمی شک کو چھوڑ دے وَلِيَبْنِي أَلَا مَسْتَيقًا اور یقین قائم کر لے کہ ہاں میں نے تین ہی پڑھی ہے یا یہ یقین قائم کر لے کہ ہاں میں نے چار ہی پڑھی ہے یقین قائم کر لے پھر اس کے بعد نبی نے کہا سُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ عَنْ يُسَلِّمْ پھر وہ آدمی دو سجدے کر لے جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے سلام پھیڑنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں اگر اس آدمی نے پانچ رکت نماز پڑھ لی ہے شفانا لہو صلاتہو تو یہ دونوں سجدے مل کر چھے رکتیں ہو گئیں اور اگر اس آدمی نے چار رکتیں برابر پڑھی ہیں کانتا ترغیمن لششیطان تو یہ دونوں سجدے شیطان کے موہوں میں خاک ڈالنے والے ہیں تو گھبرانے کی بات کیا ہے لیکن ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں تو شیطان کا ایک اہم چور دروازہ ہے شک پیدا کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی ہمیں دیا ہے اس کا حل بھی ہمیں بتلایا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو بھاگنا نہیں ہے شیطان کو دشمن سمجھنا ہے اور اس کو بھگانا ہے شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا غصہ آنا فطری چیز ہے غصہ آنا فطری چیز ہے لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے غلط بات ہے قابلِ معاخضہ ہے بہت ساری لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو لوگ اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں کہ یہ بہت غصہ کرنے والا ہے اور اگر وہ غصے میں آ جائے تو کئی کئی لوگ مل کر اس کو پکڑتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سمحال میں آتا نہیں ہے غصے کے نقصانات جب آدمی بے قابو ہو جائے بہت زیادہ ہیں غصے ہی کے حالت میں تو آدمی قتل کرتا ہے غصے ہی کے حالت میں تو آدمی طلاق دیتا ہے غصے ہی کے حالت میں تو آدمی تعلقات کو توڑ لیتا ہے غصے ہی کے حالت میں تو آدمی بدعا دے دیتا ہے اور غصے کے وقت انتہائی غصے کے وقت کیا گیا فیصلہ زندگی بھر پچتانے والا بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں نیم اور آپ وہ کیا لوگوں کی یہ جو رگیں ہیں گردن کی پھول جاتی ہیں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں اور ذرا کوئی اسے اکسا دے تو آدمی کے دل کے اندر اور بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے میں کسی ناہیے سے اس سے کم نہیں ہوں اگر اس نے ایک مارا ہے تو میں دو ماروں گا تب ہی تو پتا چلے گا شیطان کہتا ہے تم کمزور ہو گئے ہو اس لئے بدلہ نہیں لیتے یاد رکھئے اگر آدمی غصے میں بے قابو ہو جائے تو یہ قابل معاخضہ ہے اسے فکر کرنی چاہیے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے ورنہ نقصانات بھگتنے پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہادر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہادر کہا ہے کیا وہ پہلوان ہے جو اکھاڑے کے اندر دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے جی نہیں اصلی پہلوان تو وہ ہے جو گصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول لکھے یہ سب سے بڑا پہلوان ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اڈتر حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو چودہ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسْسُرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ اِنْدَ الْغَزَبُ وہ بہادر نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے بلکہ اصلی بہادر تو وہ ہے جو گصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول لکھے بے قابو نہ ہو ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو پندرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر آدمی کو گصہ زیادہ آتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی جہاں ہے وہاں سے ہٹ جائے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اس کا تیسرا علاج یہ ہے کہ آدمی فوراں جا کر وضو کر لے کیوں؟ اس لیے کہ گصہ اور آگ برابر ہے آگ کو پانی کے ذریعے ہم بجھاتے ہیں تو اسی طریقے سے گصہ کو ہم وضو کر کے بجھائیں گے اور اہم چیز یہ ہے کہ آدمی یہ غور کرے کہ آج میں اس کے اوپر طاقت رکھتا ہوں میرے اوپر اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے آج میں اس کے اوپر برس رہا ہوں کیونکہ یہ کمزور ہے لوگ کمزور ہی کو تو ستاتے ہیں نا کمزور ہی پر تو اپنا غصہ اتارتے ہیں نا سیٹھ ہے تو نوکر پر شہر ہے تو بیوی پر طاقت اور پر ذرا غصہ کر کے دیکھ لیں ہو ہی نہیں سکتا تو آدمی کو یہ چاہیے کہ جی میں غصہ تو کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالی میرے اوپر زیادہ حاوی ہے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں وہ احسان کرنے والے ہیں غصہ آنا فطری چیز ہے لیکن غصے کو پی جانے والے احسان کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چونتیس والقاظمین الغیز والعافین ان الناس واللہ جحب المحسنین اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالی نیکیوں کاروں کو پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب میں آپ کے سامنے غصے کا ایک بڑا انعام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اس کے لئے کتنا بڑا انعام ہے ہر ایک کے لئے نہیں ہے کیا ہم اور آپ اس انعام کو لینے کے لئے تیار ہیں اگر تیار ہیں تو ہمیں غصے کو پینا پڑے گا اب تاجب کی بات کر رہے ہوں گے کہ جی وہ انعام کیا ہو سکتا ہے جو صرف غصے کو پی جانے والے کے لئے ہے بہت آسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سنو نبی دعوت کتاب الادب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چار ہزار ساتسو ستتر من قضم غیظا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَيُّنَفِّظَهُ جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی غصے کو پی جاتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے دعاہ اللہ عز وجل لَا رُعُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا ہر ایک کو نہیں بلائے گا ارے بلائے گا تو کس کو بلائے گا جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتے ہیں بلانے کے بعد کیا کرے گا کیا انعام دے گا اگر ہم اور آپ یہ انعام چاہتے ہیں تو ہمیں غصے پر قابو پانا بڑے گا غصے کو پینا بڑے گا حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِنِ مَا شَاعَىٰ اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ حور این میں سے جس کو تو چاہے پسند کر لے یہ انعام اللہ اکبر کتنا بڑا انعام ہے کیا ہم اور آپ غصے کو پی کر یہ انعام لینے کے لئے تیار ہیں اگر تیار ہیں تو غصے کو پینے کی عادت ڈالیے ورنہ نقصان ہوگا شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ یہ ہے دنیا اور مال کی اندھی محبت دنیا اور مال کے پیچھے ہم اتنے زیادہ پڑ گئے کہ ہم اللہ کو بھول گئے اگر ہم اللہ کو بھول کر مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے اور اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے جائز طریقے سے آدمی مال کما سکتا ہے لیکن جو اللہ کو بھولا کر مال کمائے تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا قبضہ دیرے دیرے ہوتا جا رہا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں شیطان ورغلاتا ہے کہتا ہے دھن دولت زیادہ جمع کرو اپنے بال بچوں کے لئے کٹھا کر کے رکھو تو آدمی کیا کرتا ہے اور ابلیس نے تو یہی وعدہ کیا تھا نا سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر انتالیس لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ان لوگوں کے لئے زمین کو مزین کروں گا اچھے طریقے سے پیش کروں گا اور تمام کے تمام کو گمراہ کر دوں گا تو گمراہی کیسے آتی ہے لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں غور کیجئے آدمی کیا کرتا ہے اس کی ٹوپی اس کے سر کرتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے سودی کاروبار کرتا ہے رشوتیں لیتا ہے جوا کھیلتا ہے اور حرام چیزیں جتنی ہیں اس کام میں ملوویس ہو جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کمالے اور اپنے لئے کٹھا کر لے اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان بیکار ہو جائے ہمارے ایمان میں جو کمزوری آگئی ہے اس کو ختم کرنا ہے کمزوری کو ختم کرنا ہے اور پکا ایمان والا بننا ہے کیونکہ شیطان اس طریقے سے ہمارے اوپر ہاوی ہوتا جا رہا ہے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے اگر حالت ایسی ہو جائے تو آدمی کیا کرے اگر حالت ایسی ہو جائے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ غور کرے کہ یہ دنیا جس کے پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو ہم اور آپ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا ہمارے لئے فائدے مند ہے اللہ کو بھول کر بھاگ رہے ہیں ہمارے لئے فائدے مند ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنانت ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیس لو کانت الدنیا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک چلو پانی نہ پلاتا لیکن اللہ تعالیٰ پلا رہا ہے کھلا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ پیٹ کے اندر جو کافر پل رہا ہے پائدہ ہونے کے بعد اللہ کے خلاف چلے گا لیکن اللہ تعالیٰ پیٹ میں بھی انتظام کرتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد بھی اس کے لئے اچھا انتظام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے اللہ کتنا رحیم ہے تو آدمی کو چاہیے غور کرے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ حدیث سورہ 57 آیت نمبر 20 کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے آدمی غور کرے جتنی وہ محنت کر رہا ہے اس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا اصل مالداری یہ نہیں کہ بہت ساری دھندولت اس کے پاس آ جائے بہت سارے مال آ جائیں اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے اصل مالداری دل کی مالداری ہے کہ آدمی کے اندر اتمنان آ جائے سکون پیدا ہو جائے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 6446 لَيْسَ الْغِنَا أَنْكَسْرَتِ الْعَرَضِ وَلَا كِنَّ الْغِنَا غِنَا النَّفْسِ بہت زیادہ دھندولت جمع کرنا یہ اصل مالداری نہیں ہے اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے دل کا بے نیاز ہونا ہے اور اگر ہم اور آپ اس پر غور کر لیں تو ہمارے لئے فائدہ ہے کہ ہمیشہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو ہمیں سکون ملے گا اگر ہم زیادہ کے چکر میں رہیں گے اور غلط طریقے اپنائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا ذرا دیکھئے نیچے والے کو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے ان سے اچھے ہیں جو بیمار ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں کتنے کو وہ بھی نصیب نہیں ہے تو ہمیں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جائز طریقے سے مال کمانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یاد رکھئے دنیا چلی جانے والی ہے چلی جانے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے یہ تو ایک مسافر خانہ ہے تو کیا کوئی مسافر جب وہ نکلتا ہے تو راستے میں گھر بناتا ہے بلکل نہیں بس وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور ہماری منزل ہم مسلمانوں کی منزل ہم مومنوں کی منزل انشاءاللہ جنت ہے تو ہمیں تیاری کرنی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعی بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر 6416 کون فی الدنیا کان نکہ غریب او عابر و سبیل تم دنیا میں زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو اجنبی اسے کہتے ہیں جسے لوگ دیکھتے رہتے یہ کون آدمی آ گیا کہاں سے آ گیا کہاں کا رہنے والا ہے تو دنیا میں ایسی ہی زندگی گزاری جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا سعی بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر اکیاسی باب نمبر چار باب العمل وطولی ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن دنیا پیٹ پھیرے چلی جا رہی ہے اور آخرت مو کھولے چلی آ رہی ہے دونوں کے بال بچے ہیں فکونو من ابناء الاخرہ وَلَا تَقُونُوا مِن ابناء الدنیا لوگو آخرت کے بال بچے بن جاؤ دنیا کے پٹھوں مد بنو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ کیونکہ آج عمل کرنے کا دن ہے حساب و کتاب کا دن نہیں ہے وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ اور کل یعنی آخرت میں حساب و کتاب کا دن ہے عمل کرنے کا دن نہیں ہے یاد رکھئے دنیا سے ہم کیسے جائیں گے خالی ہاتھ چلے جائیں گے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے ہاں نیک عمل ساتھ لے کر جائیں گے کیا کیا دنیا سے صاحبِ اموال گئے کیا کیا دنیا سے صاحبِ اموال گئے دولت نگئی ساتھ ناتفال گئے پہنچا لہت تک تو آئے سب لوگ ہمراہ اگر گئے تو عامال گئے نماز ہمارے ساتھ جاننے کیلئے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے قبر میں لے جاننے کیلئے تیار ہیں روزہ ہمارے ساتھ قبر میں جاننے کیلئے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے اپنے ساتھ لے جاننے کیلئے تیار ہیں صدقہ و خیرات قبر میں جاننے کیلئے تیار ہیں کیا ہم اور آپ اسے لے جاننے کیلئے تیار ہیں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اولاد کی صحیح تربیت کرنا ماں باپ کا خیال لکھنا لوگوں کے حقوق ادا کرنا حقوق اللہ ادا کرنا حقوق لباد ادا کرنا کیا ہم اور آپ یہ تمام کام کرنے کیلئے تیار ہیں یاد رکھی یہی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے اگر ہم اور آپ نے تیاری کر لی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں اگر ہم اور آپ دنیا ہی میں مست ہیں ایک وقت ایسا آ جائے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا تو چاہیں گے یہ روح دوبارہ حاصل ہو جائے زندگی دوبارہ مل جائے چانس ملنے والا نہیں ہے موقع ملنے والا نہیں ہے بس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے اس لیے اس کو غنیمت جانا جائے اور آدمی کو چاہیے اتنائی حاصل کرے جتنا اس کے لیے فائدے مند ہے اس کے لیے بہترین دعا یہی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے تال مٹول تساہلی تال مٹول کرنا اور سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا آج نہیں کل کریں گے یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے ہے کی نہیں ہے ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے نہیں کل کر لیں گے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں کل سے شروع کریں گے کیوں ایسا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا لیکن شیطان اس کو بھٹکاتا رہا ذرا اور تحقیق کر لو ذرا اور تحقیق کر لو ذرا اور جانچ لو ذرا اور دیکھ لو اس طرح ذرا اور ذرا اور میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسلام قبول نہ کر سکے وہ کہتے ہیں کتنے گناہگاروں کے دلوں میں توبہ استغفار کا خیال آیا شیطان بھلاتا رہا فسلاتا رہا ابھی جوانی ہیں عیش کر لیتے ہیں بوڑے ہونے کے بعد صحیح ہو جائیں گے یہ جو تصور ہے بوڑے ہونے کے بعد ایک حج کر لیں سارا پاپ دھل جائے گا تو شیطان کیا کرتا ہے ورغلاتے رہتا ہے بھلاتے رہتا ہے فسلاتے رہتا ہے آج نہیں بعد میں کر لیں گے اور اس طریقے سے آدمی کی موت آ جاتی ہے کتنے پڑھنے والے سبق کو پڑھنا چاہتے ہیں یاد کرنا چاہتے ہیں شیطان کہتا ہے ابھی تو وقت بہت زیادہ ہے بعد میں کر لیں گے کتنے ترقی کرنے والے آگے بڑھنا چاہتے ہیں شیطان نے اس کے حوصلے کو پست کر دیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا ٹالمٹول ہماری زندگی میں تساہولی غفلت سستی میں ہم پڑے ہوئے ہیں آخر ایسا کیوں کب تک ایسا ہوتا رہے گا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کبھی ہم اور آپ نے غور کیا ہے دور اندیشی سے کام لیں آگے کا خیال لکھیں جی ہمیں منزل تک جانا ہے ہم تو ابھی مسافر ہیں دنیا میں ہے سفر میں ہے ہمیں منزل تک پہنچنا ہے آگے کیا انجام ہوگا اس کی تیاری کرنی ہے وقت کی قدر کریں یاد رکھئے یاد رکھئے ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی ہے کوئی ہوئی دولت دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن گیا ہوا وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوتا سدا دور دورہ دکھاتا نہیں سدا دور دورہ دکھاتا نہیں گیا وقت فرحات آتا نہیں وقت کیا ہے تلوار کے مانند ہے وقت تلوار کے مانند ہے اگر تم اسے نہیں کاتو گے تو وہ وقت تم کو کات دے گا اگر اس کا استعمال نہیں کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے وقت چلا جائے گا کسی کے لئے نہ رکا ہے نہ رکے گا اس لئے ہمیں وقت کا استعمال کرنا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اللہ چلے گا بنجارہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی اس لئے غفلت کو ختم کرنا ہے سستی کو ختم کرنا ہے اپنے اندر چستی پیدا کرنا ہے ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6416 اور جب صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں نہ رہو آج آو کل کیوں ارے ابھی صحت اللہ نے دی ہے تیاری کر لو کب بیمار پڑ جاؤ گے اللہ نے زندگی دی ہے تیاری کر لو کم موت آ جائے گی اس لئے جو لوگ اقل مند ہیں وہ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں سب سے بڑے اقل مند یہی لوگ ہیں یاد رکھئے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہ جذبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا اللہ کی طرف سے مہمان ہے اس جذبے کی قدر کی جائے صدقہ و خیرات کرنے کا خیال آیا لیکن اگر ہم اور آپ نے اس جذبے کا خیال نہیں کیا تو نقصان میں رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیس اقبہ بن حریص رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اور فوراں گھر میں گھز گئے پھر اس کے بعد فوراں آگئے اللہ کی رسول ایسا کیوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے گھر میں صدقہ کا ایک سونہ بچا ہوا تھا سونے کا ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا میں پسند نہیں کرتا کہ میں رات گزار دوں اور وہ ٹکڑا میرے گھر میں رہے اس لئے میں نے تقسیم کر دیا جس وقت بھی جہاں بھی جیسے بھی دل میں کچھ بھی خیال آیا نیکی کرنے کا فوراں کر گزرئے ورنہ شیطان بھٹکاتے رہے گا بعد میں کر لیں گے لیکن بعد اوت آنے والا نہیں ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھالیس فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکی کے کام میں آگے بڑھو فَفِرُّوا إِلَ اللَّهِ سورہ زاریہ سورہ نمبر ایک آون آیت نمبر پچاس کہ اللہ کی طرح بھاگتے ہوئے جاؤ توبہ استغفار کا خیال آیا ہے توبہ کرنا ہے گناہ کر لیا ہے فوراں توبہ استغفار کرو نجانے کا موت آ جائے کس کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ وہ زندہ رہے گا بورے ہونے تک موجود بھی رہے گا کس کے پاس یہ چیز موجود ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے کہ بورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق بھی دے دے گا اسی لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں بورے ہونے کے بعد کیا کر پائیں گے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے جس وقت جو موقع ملا ہوا ہے جیسا ملا ہوا ہے آدمی کو چاہیے فوراں نیکی کے کام کر لے تاکہ اس کے لیے فائدہ ہو جائے ہمارے اندر سستی ہے کاہلی ہے غفلت ہے ایسا کیوں ہے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبح جلدی بیدار ہو جائیں اگر ہم عرب صبح جلدی بیدار ہوتے ہیں تو ہماری سستی ختم ہو جائے گی لیکن اگر ہماری صبح سورت چڑھنے کے بعد ہو دس بجے ہو گیارہ بجے ہو بارہ بجے ہو تو ہم تو اور سست ہو جائیں گے کیونکہ شیطان کو کان میں پشاب کرنے کا موقع مل جاتا ہے اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو شیطان کو موقع مل گیا افسوس ہے تاجب کی بات ہے ہمیں فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے اور خاص طور پہ فجر کے وقت جو ہے نا شیطان شیطان بہت اچھی طریقے سے آتا ہے اور ہماری مالش کرتا ہے سستی اور تاری ہو جاتی ہے غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سستی ختم ہو جائے ہم چست ہو جائیں خوش دل ہو جائیں خوش و خرم ہو جائیں سستی ختم ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح جلدی بیدار ہوں کیونکہ شیطان نے ہمارے لیے تین گرہیں لگا کر رکھی ہوئی ہے جب ہم سو جاتے ہیں تو اس گرہ کو کھولنا ہے نہیں کھولیں گے تو ہم چست نہیں ہو سکتے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب بد الخلق کتاب نمبر 69 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3279 جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے یا قد الشیطان لا قافیت راس اہدکم ازاہو نام ثلاث اوقدن تو شیطان تین گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت یہ کہتا علیک لیل طویل فرقت علیک لیل طویل فرقت کیا کہتا ہے رات بڑی لمبی ہے رات بڑی لمبی ہے سو تارہ سو تارہ آدمی اگر اڑ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہیں کھل جاتی ہیں اور جب نماز پڑتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں اب غور کیجئے اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو تینوں گرہیں ہمارے لئے بدے ہوئے ہیں کیا ہوگا کب کھولیں گے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے نماز پڑتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے فَأَصْبَحَ نَشِیطًا طَيِّبًا نَفْس تو وہ چست خوشدل اور تازہ دم ہو جاتا ہے وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ قَسْلَان وَرْنَا وہ سُستی اور قاہلی میں مبتلا رہتا ہے سُست رہتا ہے پورے دن سُستی نظر آتا ہے اور نبی نے تو یہاں تک کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑتا ہے صبح کے لئے نہیں اٹھتا فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سحی بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 69 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3270 یہ وہ آدمی ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پشاپ کر رہا ہے غور کیجئے غور کیجئے ہم اور آپ شیطان کو کان میں پشاپ کرنے کا کیا موقع دے رہے یا نہیں دے رہے اگر ہم میں سے کوئی آدمی سستی کرتا ہے کاہلی کرتا ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ شیطان کو کان میں پشاپ کرنے کا موقع دیتا ہے اس لئے ہمیں جلدی اٹھنا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے فجر کی نماز کا احتمام کرنا ہے شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے اور ایک بڑا دروازہ ہے شیطان جب وہ کام کر لیتا ہے تو شیطانوں کا سردار ابلیس گلے لگا لیتا ہے شاید کہ آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں ایک اہم کام شیطان کر لیتا ہے تو تمام شیطانوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے جی ہاں میاں بی بی کے درمیان جدائی پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے شیطان کو موقع مل لہا ہے اور آئے دن طلاق کی شرحیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے میاں بی بی کے درمیان کس گھر میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں بات بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں کس گھر میں زیادہ اختلافات ہوتے ہیں جی ہاں میرے جواب سے آپ بھی اتفاق رکھیں گے جہاں دینداری کم ہو جس گھر کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو جس گھر کے اندر میاں بی بی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرتے ہو جس گھر کے اندر اختلاط مرد و زن ہو عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو عورتوں کا باہر نکلنا ہو یوں ہی ٹھلنا ہو اسی طریقے سے جس گھر کے اندر میاں بی بی شک کے دائرے میں رہتے ہو ایک دوسرے کے اوپر سے بھروسہ اٹھ چکا ہو وفاداری نام کی کوئی چیز نہ ہو خیانت نام کی چیز پائی جاتی ہو تو اس گھر کا کیا ہوگا وہ گھر تو جہنم ہے جہنم سے بھی بکتر ہے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اس لیے شیطان خوش ہو جاتا ہے ابلیس خوش ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو بلا کر کہتا ہے ہر شام ابلیس جو ہے اپنی مجلسیں لگاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا تو نے کیا کیا تو سبھی لوگ بتا دیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا صحیح مسلم کتاب و صلات المنافقین کتاب نمبر پچاس باب نمبر سولہ باب و تحریص الشیطان حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیرہ کہ ابلیس اپنا ارش پانی پر لگاتا ہے اور اپنی ضروریت کو اپنے چیلے چپاٹے کو بھیجتا ہے آ کر کہتا ہے فال تو کزا و کزا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو ابلیس کہتا ہے ما سنات شیعن تو نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے ما ترکتو ہوتا فر رکتو بینہو و بینہو راتی کہ میں ایک آدمی کے پیچھے اس وقت تک لگا رہا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ کروا دیا تو ابلیس کیا کرتا ہے تو ابلیس کیا کرتا ہے فیدنیہ منہو اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نیمہ انتہ شاباش تم نے ہی تو کام کیا کمال کے ہو کیا کمال کر دیا یہاں تک کہ ابلیس فیلتزموہو اس کو گلے لگا لیتا ہے محترم خواتین و حضرات اس کا علاج کیا ہے حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کریں دینداری کو لائیں اختلاط مردزن نہ ہو میاں بی بی ایک دوسرے پر بھروسہ کریں ناجائز شک و صبحات میں نہ رہیں وفاداری کا ثبوت دیں خیانت نہ کریں دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ گھر جہنم بنا رہے گا اسی لیے کہا جاتا ہے بہترین آدمی تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنوانہ ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچانوے اسی طرح بہترین بی بی تو وہ ہے کہ جب شوہر حکم دے تو وہ کرے پھر اسی طرح جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کی جائز چیز میں مخالفت نہ کرے سنوانہ سہی کتاب النکاح کتاب نمبر چھبیس حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتیس شیطان کے چوہ دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہے وہ ہے فضول خرچی اور ایک ہے کنجوسی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا فضول خرچی ہے طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی مہنگے موبائل کا استعمال کرنا فضول خرچی ہے طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی گھروں کو اچھے طریقے سے سجانا فضول خرچی ہے اور شادی بیعہ میں تو فضول خرچی ہم دیکھی رہے ہیں رسم و رواج میں فضول خرچی ہم دیکھی رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے اللہ نے کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس فضول خرچ نہ بنو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اسی طرح کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں خرچ کرتے اس لئے کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ مکی چیوز ہے اپنے اوبر بھی خرچ نہیں کرتے بال بچوں بھی خرچ نہیں کرتے صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے شیطان ڈراتا رہتا ہے گھبراتا ہے اس کو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے مال دوگے غریب ہو جاؤ گے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو آٹھ سٹھ اس لئے ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے میانہ روی اختیار کرنا ہے رحمان کے بندے بیچ والے راستے پر چلتے ہیں نہ فضول خرچ ہے نہ کنجوس ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سنڈ سٹھ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں یاد رکھئے ہم اور آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اگر ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو فرشتے ہمارے لئے بددعا کرتے ہیں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو فرشتے کی بددعا لے ہمیں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ فرشتے ہمیں دعا دے اسی لئے آیا سعی بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیالیس کہ ہر صبح فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا اے اللہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اسے زیادہ دے اے اللہ اللہم آتے منفقا طلفا یہ لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں اس کے مال کو برباد کر دے اسی لئے ہمیں اور آپ کو بیچ والا راستہ اختیار کرنا ہے میں نے اپنی تقریر کے دوران چند باتیں آپ کے سامنے رکھی شکوک و شبھات شیطان پیدا کرتا ہے غصے میں ہمیں بے قابو کر دیتا ہے اسی طریقے سے دنیا اور مال کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تساہلی ہے غفلت ہے میابی بی کے درمیان جدائی ہے اسی طریقے سے فضول خرچی ہے اسراف ہے کنجوسی ہے یاد رکھئے اگر ہم اور آپ ایمان میں پکے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں معوی ذتین کا احتمام کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آیت القرسی پڑھتے ہیں ایمان کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے یاد رکھئے ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ جی کیا ہوگا ارے ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں گزر چکے ہیں کہ وہ ایمان میں اگر پکے ہیں تو شیطان بھی سامنے سے بھاگ جاتا ہے اس لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو عمر جیسا ایمان والا بنا دے ہمارے ایمان کو عمر والا ایمان عطا کر دے کہ شیطان ہمیں دیکھ کر راستہ بدل دے اس لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس آیت کے ساتھ جو آیت میں نے پڑھی وہی اصل چیز ہے کہ ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو آٹھ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کی پہروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا لا ہوا دشمن ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہمارے بالا بچوں کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرن یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ خواتین و حضرات یہ تھے شیخ صنع اللہ مدنی حفظ اللہ جو آپ کے سامنے شیطان کے چوٹ دروازوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے تھے اور اسے بند کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا رہے تھے لیکن یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن و دماغ میں شیطان کا چوٹ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور اسے بند کرنے کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے بند کرنے کے لئے شیخ سے تالہ چابی لے کے جائیں اور اسے بند کرنے کا طریقہ شیخ سے جان کے جائیں یقیناً بہت سارے سوالات بہت سارے اشکالات اور ہو سکتا ہے کچھ اعتراضات بھی آپ کے ذہنوں میں ہوں تو آپ کو اسے دور کرنے کا اسے رفع کرنے کا موقع ملے گا سوال کرنے کے لئے کچھ اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائی یا بہن دیر سے تشریف لائے ہو اور انہیں اس کی خبر نہ ہو تو آپ یہ چیز جان لیں کہ آپ کا سوال شیخ کے موضوعی سے متعلق ہو آپ کا عنوان ہے شیطان کے چوڑ دروازے آپ کا سوال مختصر ہو اور دو ٹوک ہو موضوعی سے متعلق ہو فقہی سوال نہ کریں اور ایک ٹائم میں صرف ایک سوال کریں ایک وقت میں صرف ایک سوال کرنے کا آپ کو موقع ملے گا دو مائک رکھے گئے ہیں ایک بہنوں کے شعبے میں اور دوسرا بھائیوں کے شعبے میں چونکہ پہلے سیشن میں ہم نے بھائی کو سوال کرنے کا موقع پہلے دیا تھا تو انصاف کا تقاضہ ہے کہ اس بار ہم بہنوں کو پہلے سوال کرنے کا موقع دیں اگر کسی بہن کے پاس سوال ہے تو وہ کر سکتی ہیں اسلام علیکم والسلام علیکم ایک بہن کا سوال ہے کہ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ باہر تو خوب ہنسی مزاک کرتے ہیں مگر گھر میں وہ ہمیشہ گسے میں ہی ہوتے ہیں بہن نے سوال کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر ہنسی مزاک کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو گسے ہی میں آتے ہیں قرآن مجید کے آیت ہے وَعَاشْرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ گسے سے ہیں آپ گھر میں داخل ہوتے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسواق طلب کرتے اور آپ بلکل عام انسان کی طرح رہتے تھے ایسا نہیں تھا جو ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو بلکل ایسا رہتا ہوگا کہ لوگ ان سے ڈڑتے رہے ہوں گے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سعی بخاری کتاب العدب کتاب نمبر ایتر باب نمبر چالیس حدیث نمبر چھہزار انتالیس کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو گویا کہ گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کرنے میں لگے ہوئے اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنائیں اور خوش و خرم رہیں کیونکہ گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے ورنہ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں واللہ و عالم بس سواب رزاک اللہ جی بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں یہ تعلی بجانا مننم علی شیطان کر کے قرآن کا آیت ہے تعلی بجانا یہ اکثر ادھر کرتا رہتا ہے مطلب جو آپ کا اپریشیشن کے لئے کونسا بھی کانٹسٹ میں بولا ہے مطلب جو کلاپنگ کے بدلے میں تکبیر بول سکتے ہیں اور اس کے معاملے میں آپ کا صحیح جواب چاہے کیونکہ کیا ہے قرآن اس کا حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت قطبہ کی ہے کبھی کوئی تعلی بجانا نہیں میرے کو تو غرد نہیں آتی ہے معافی چاہتا ہوں تو یہ بدد بھی ہے میرے حساب سے تو اس کے اوپر آپ کا آنسر چاہتا ہوں بھائی نے سوال کیا تعلی بجانے کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت سے شاید وہ مراد لے رہے ہوں گے جس میں ہے سورہ انفال کے اندر کی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے صحابہ اکرام دوسرے کفار جو تھے وہ تعلیاں بجایا کرتے تھے سیٹیاں بجایا کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے مزاق اڑاتے تھے تو وہ کہا گیا ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ ایسا نہ کریں لیکن کسی کو اس طریقے سے مبارک بات دینا کبھی کبھی ایسا بھی ثابت ہے جیسا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ صحابہ سے یہ بھی چیز ثابت ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان یہ باتیں آئی اور ان لوگوں نے کسی موقع پر تعلیاں بھی بجائی ہے ویسے زیادہ میرے پاس تو اس کا علم نہیں ہے تو جو لوگ جانکاری رکھتے ہیں اس سے علم حاصل کیا جائے فَسَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سُرَهِ اگلا سوال بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں السلام علیکم جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گصے کے آنے پر دوسروں کے بتا ہوئے تقریباً تمام عامال کرتے ہیں جیسے کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں بیٹھے تو لیٹ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا گصہ جوہے کنٹرول میں نہیں رہتا تو ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے اس کا حل بتائیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جیسا کہ بہن نے کہا کہ پورا حربہ اپنانے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے تو کیا وہ عوض باللہ حمد شیطان الرجیم پڑھے کی نہیں پڑھے وہ بھی ان کو پڑھوانا چاہیے پھر ان کے اوپر یہ خیال رہنا چاہیے کہ میں جس کے اوپر طاقت رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے پھر اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہاں سے ہم اس کو ہٹا دیں وہاں سے اگر ہٹا دیں گے تو وہ سامنے سے اگر ہٹ جائے گا تو گصہ ذرا تھنڈا ہو جائے گا اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے امید ہے کہ بات سمجھ بھی آئے ہوگی اسلام علیکم احمد اللہ یہ میں سوال ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ گصے پر کنٹرول کریں گے کل اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور انام دے گا تو یہ کیا مردوں کے لئے آپ نے عورت کے لئے نہیں فرمایا بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو لوگ گصے پر کنٹرول کرتے ہیں تو یہ تو مردوں کے لئے تھا عورتوں کے لئے کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ عورتوں کے لئے اس کے حساب سے انتظام کر دے گا کہ اگر وہ بھی گصے پر قابو رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی انتظام کرے گا اور جو چیز بہتر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا کیونکہ وہاں دل میں جو بھی چیز خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے عطا کرنے والا ہے اس لئے ہم اور آپ یہ نہیں سمجھیں کہ صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے کچھ نہیں ہے جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کا بدلہ دینے والا ہے دوسرے ناحیے سے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا اور اس طریقے سے ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا مقا ملے گا جو ان کے لئے بہتر ہوگا اگلا سوال بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوالت اکر سکتا ہے اسلام علیکم آپ نے کہا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازعات پیدا ہوتے ہیں اگر بہترین بیوی ملنے کے باوجود بھی شوہر دینی معاملات میں اس کا ساتھ نہ دے تو کیا وہ اس کے خلاف جا کر اگر کوئی دینی کام کرتی ہے تو کیا وہ شوہر کی نافرمانی ہوں گی بہن نے سوال کیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایسے رہیں کہ آدمی جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہا ہے اور بیوی سمجھاتی ہے تو جو چیز اگر ایسی ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ اس چیز کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں وہ بات نہیں ماننی ہے مثال کے طور پر نماز مت پڑھو تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے پردہ مت کرو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے لیکن اگر جائز چیز میں جو چیز مباہ ہو تو ہم اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے مباہ چیز کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو چیز فرض ہے وہاں اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہو تو وہاں شوہر کی بات نہیں ماننی ہے بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے لا تعالی مخلوقن فی معصیت الخالق یا فی معصیت اللہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ مخلوق کی بات نہیں ماننی جائے گی جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو واللہ عالم بس سوال بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں سلام علیکم نام سالی منساری ہے اور کاروبار کرتا ہوں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو خلاف شرعہ کام کرتے دیکھتے تو غصہ ہو جاتے اور صحابہ آپ کے چہرے پر آپ کے غصے کے آثار دیکھ لیتے چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا اور صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین جب اپنے بچوں میں کوئی خلاف شرعہ کام یا خلاف حدیث کام کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ غصہ ہو جاتے بعض صحابہ تو اپنے بچوں سے باتچیت بند کر دیتے آج جیسا کہ قرآن کے آیتیں اپنے اہل و ایال اپنے گھر والوں کو جانم کی آگ سے بچہ ہو جی آج ہم گھر میں جب بچوں کو یا بیوی کو خلاف شرعہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا حدیث کے خلاف عمل کرتے ہوئے ہم سمجھاتے ہیں اس کے باوجودوں نہیں مانتے تو ہم غصہ کرتے ہیں جب ہم غصہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا باب تو بڑا غصہ والا ہے یا آدمی بڑا غصے والا ہے تو ایسی صورت میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ غصہ شیطان کے حربوں میں سے گھربہ ہے تو ایسی صورت میں ہم غصہ کریں نہ کریں کیا اظہر کریں بھائی نے سوال کیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گیا جب گھر والے نہ مانے تو ہم غصہ کرتے ہیں میں نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا غصے میں بے قابو ہو جانا وہ غلط ہے غصے میں بے قابو ہو جانا وہ غلط ہے اور وہ بھی ناجائز کام میں بے قابو ہو جانا وہ غلط ہے جائز کام میں آدمی کیا کر سکتا ہے غصہ کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبردستی کرے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے ہم اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جب تم برائی کو دیکھو تو آدمی کو چاہیے کہ ہاتھ سے رکھ دے یا پھر زبان سے کہے یا پھر دل میں برا جانے اپنا کام ہے بات پہنچا دینا گاہے بگاہے اس کو سمجھاتے رہنا غصے کا قانون کے دائرے کے اندر اظہار کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے زبردستی کریں کیونکہ وہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے دیکھئے نوہ علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو سمجھاتے رہے کیا نتیجہ نکلا لوت علیہ السلام نے بھی سمجھایا لیکن ان کی بیوی نہیں مانی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اتنا زبردستی کرنا ہے کہ راستے الگ ہو جائیں ہاں اگر ناجائز کام میں ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے لیکن جائز کام میں اگر کوئی بات ہے تو ہمیں آخری دم تک انہیں سمجھانا چاہیے اگر ان کو چھوڑ دینے سے زیادہ نقصان ہے تو غلطی ہو جائے گی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری دم تک ان کو سمجھاتے رہیں واللہ والم بس سواب جزاک اللہ جی اگلا سوال بہنوں کی طرف سے اسلام علیکم والی سلام ورحمت اللہ میرا نام ریحانہ قاضی میں ٹیچر ہوں برادر آپ نے اپنے درس میں فرمایا کہ نماز کے دوران اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو ہمیں آوز بھی اللہ پہنڈنا چاہیے لیکن اگر نماز میں قیرات کے دوران اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو ہم اپنی جو صورت پڑھ رہے ہیں اس صورت کو مکمل کرنے کے بعد آوز پڑھیں یا صورت کے درمیان ہی پڑھ لیا جائے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی جیسا کہ بہن کا سوال ہے کہ قیرات میں کوئی اس طرح ہمیں شیطان بھٹکائے تو کیا کریں صحیح مسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی تھی حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین کہ صحابی نے کہا عثمان بن نبی لاس کہ اللہ کے رسول شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور میری قیرات کے درمیان بھٹکاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عوض باللہ پڑھ لو اور بائیں طرف تین مرتبہ تکاؤ تو جس وقت ہو رہا ہو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم یہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں کیونکہ اس وقت ہماری زبان چلتی ہوئی نہیں رہتی ہے تو ہم کیسے آگے پڑھ پائیں گے تو فوراں ہم عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم پڑھیں حلقے سے پڑھیں اور بائیں طرف تین مرتبہ تکا دیں پھر اس کے بعد اپنی قرارات کو جاری رکھیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے آئی سے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا اللہ علم بس صواب جی اگلی سوال آپ جی بھائی سوال کریں والی سلام علم اللہ میں نامے محمد ایر میرا یہ سوال تھا کہ جب جماعت میں ہوتے ہیں اس ٹائم میں آگے سمجھوں مجھ سے کچھ گلتی ہوئی نماز میں تو جماعت میں اگر نماز قتم ہونے سے پہلے دو بار سجدہ کر سکتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ اگر میں جماعت میں ہوں اور مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا میں اخیر میں سجدہ کرلوں بھائی کو یہ جواب معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ اگر ہم ہیں تو اگر امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے تو ہم سبھی لوگ مل کے سجدہ کریں گے لیکن اگر ہمارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا شیطان نے بٹکا دیا تو ہم کو الک سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک امام غلطی نہ کرے ہم امام کے ساتھ ہیں امام جیسا کرے گا ہم بھی ویسے کریں گے ہم الگ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے واللہ وعالم اس سوال جی اسے سوال کر سکتے اسلام علیکم والسلام علمت اللہ شیطان نے آدم و ہوا کو کیسے بہکایا بہن کا سوال اچھا ہے کہ شیطان نے آدم کو اور ہوا کو کیسے بہکایا سورہ آراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر بیس میں ہے فوسوس لہم شیطان کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا اب کیسے پیدا کیا کس طریقے سے کیا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اسی لئے ہم دماغ میں بھی یہ نہیں رکھ سکتے کہ کیا شیطان جنت میں داخل ہو کر ایسا کیا یا پھر کیسے کیا وہ اللہ کو معلوم ہے لیکن اتنا تو ہے کہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھٹکایا کہ تم لوگ جو اس طریقے سے ہو اگر اس درخت کو کھا لوگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ سکتے ہو اور تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے تو یہ وسوسہ کا لفظ آیا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اس نے وسوسہ پیدا کیا کیسے کیا اس کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے واللہ عالم بس سواب جی بھائی سوال کر سکتا السلام علیہ وسلم میرے محمد وسلم ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیطان کے چور دروازے سے کس طرح بچا جائے بھائی نے سوال کیا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیطان کے چور دروازے سے کس طریقے سے بچا جائے میں نے اپنی پوری تقریر کے دوران یہی کہا کہ آپ کو اگر یہ دروازے سے وہ داخل ہو رہا ہے تو آپ کو اس دروازے سے آنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے ایمان پکا ہونا چاہیے اللہ پر بھروسہ ہو ہمیشہ عزباللہ ہمین الشیطان الرجیم کا ورط کریں دعائیں یاد کریں ذکر الہی میں مشغول لہیں اور اگر کسی چیز کے بارے میں ہمارے درمیان بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دور کریں کیونکہ شیطان کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے کسی کے تعلق سے ہم کو بدگمان بنا دیتا ہے جبکہ وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ایسی بات ہو تو ہم ان سے ملیں تو اس طریقے سے ہم شیطان پر قبضہ حاصل کر سکتے ہیں اور بہترین چیز ہے کہ ہم سورہ فاتحہ آیت القرسی سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہماری حفاظت کرے گا واللہ عالم اس سواب جی خواتین کے شعبے سے کوئی سوال ہے تو کر سکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والی السلام علیکم میرے نام سنا دیشمک ہے اور میں سٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں جاب بھی کرتی ہوں میرا کوئیشن یہ ہے کہ ہمیشہ غصہ حرام نہیں ہے مطلب مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ کونسی جگہوں پر غصہ کرنا حلال ہے اجازت ہے ہم لوگوں کو کس جگہ پر غصہ کرنے کی بہن نے سوال کیا کہ کس جگہ پر غصہ کرنا حلال ہے حلال جگہ پر حلال طریقے سے غصہ کرنا حلال ہے اور حرام جگہ پر حرام طریقے سے غصہ کرنا حرام ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں کیا اپنی ذات کے لئے غصہ کر رہے ہیں یا پھر اللہ کے لئے غصہ کر رہے ہیں اگر اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہو اللہ کے حدود کی پامالی کی جا رہی ہو تو وہاں آدمی کو گصہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہم ختم کر سکیں لیکن ہم ناجائز کاموں میں گصہ ہو رہے ہیں تو وہاں وہ صحیح نہیں ہے اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے آدمی خود بس ایک پیمانہ بنا لے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ کا قانون توڑا تو نہیں جا رہا ہے یا یہ کام کرنے سے بات صحیح تو نہیں ہوگی تو اگر یہ طریقے کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی واللہ عالم اس سواب جی کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام عبدالگنی ہے اور ہماری تنظیم مزدوروں کے حق کے لئے لڑتی ہے آپ نے کافی چور دروازے بتا ہے میں آپ سے پوچھو اگر ایک کوئی مین دروازہ ہے کیا ایک بھائی نے سوال کیا کوئی مین دروازہ ہے کیا اس کا تو اس کا مین دروازہ یہی ہے کہ وہ انسان کو جنت سے نکالا اور جہنم میں داخل کرنا چاہتا یہ اس کا سب سے اہم دروازہ ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کو اسلام سے ہٹا دینا کفر پر اس کو مارنا اور اس کا خاتمہ اسی پر کرنا کیونکہ قرآن مجید کے ایک آیت ہے سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر چھے ان شیطان لکم عدون فاتخزو عدوا انما یدو حزبہ لیکون من صحاب السعیر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن بنا لو یہ تو اپنے گروپ والوں کو بلا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں تو کفر شرک سب سے بڑا دروازہ ہے جوڑ دروازہ جی بہن سوال کر سکتی ہیں اسلام علیکم میرا نام ہینا ہے اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال ہے کہ آپ نے کہاں ایمان والوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن بڑی آسانی سے گلتیا کر دیتے ہیں بلکل صحیح تو ایسا کیوں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ شیطان کا بس جو ہے وہ نہیں چلتا وہ سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر نینانوے اور آیت نمبر سو میں ہے کہ بس چل جاتا کل لوگوں پر جو اس کو دوست بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومنوں پر بس نہیں چلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان بھٹکا دیتا ہے اور آدمی اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ چیز رکھے ہوا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتا ہے نیک لوگ فوراں توبہ استغفار کر لیتے ہیں جیسا کہ آدم اور ہوا نے کیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر تئیس کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شیطان کے قبضے میں بھی آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر توبہ استغفار کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے پھر انسان فوراں توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ اس کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْتَوَا اسلام علیکم میرا نام محمد فہیم خان ہے میں مدربات سایاں ہوں میں براس منفیکچر ہوں حضرت میں ایک نیٹ آپ کا لینا چاہوں گا تھوڑی سی میری بات طویل ہے آپ نے غصے کی ابھی بہت اچھی ڈیفینیشن دی ہے میں جو آپ کو سامنے کر رہا ہوں یہ غصے کا شکار ہوں میں نے اپنی بیوی سے جھکڑا کر کر اپنے اوپر آگ لگا لی تھی اور شیطان میرے پر حاوی ہو گیا تب آج تین سال سے میرا پورا کاروبار ختم ہو چکا ہے میں کاروبار کے سلسلے ممبے بھٹک رہا ہوں اور الحمدللہ بچپن سے نماز ہی تھا شکر ہے اللہ کا اللہ نے حجب کی تحفیق بہتا فرمائی تھی سوال میرا یہ ہے سر کہ میں نماز برابر پلتا ہوں اور تلاوت بھی جو ہوتی کلتا ہوں لیکن میرا ایک دوست ہے وہ نہ نماز پلتا ہے نہ قرآن پلتا ہے پچاس ساٹھ ساٹھ روز انکم کماتا ہے زنہ کاری بھی کلتا ہے شراب بھی روز پیتا ہے اور بہت ترقی کلتا ہے اور میں پورا کا پورا جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی عبارت کلتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں جو بھی تذبیہاتیں پلتا ہوں لیکن شیطان وسوسہ دیڈالتا ہے کہ ان تذبیہات سے کچھ نہیں ہونے والا ان نمازوں سے کچھ نہیں ہونے والا اور تُو اس سے ہٹ کر کے دوسری طرح لگ جا تو تیرا کام ہو جائے گا تو مجھے صحیح طریقہ بتائیں بھائی نے کہا کہ میں نیک کام بھی کرتا ہوں دوسرے بھائی نیک کام نہیں کرتے لگے پھر بھی میری ترقی نہیں ہوتی ہے دوسرے کی ترقی ہو رہی ہے تو یاد رکھئے مومن کا معاملہ عجب ہے اگر اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے آپ صبر کا دامن نہ چھوڑے صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن میں ہے کہ تو آپ صبر کے ساتھ رہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزما رہا ہے اس لئے اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں کہ ہم آزمائیں گے تم کو فلاں فلاں طریقے سے تو صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے درجے رکھے ہیں اور اس کا بہت زیادہ انام رکھا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس کو آپ زبان پر بھی نہیں لاسکتے تو صحیح مسلم کے ایک حدیث سے نبی نے کہا زاکہ سریح الیمان یہی تو پکہ ایمان ہے یعنی آپ پکے مومن ہیں کہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ شیطان پیدا کر رہا ہے ہاں لیکن آپ کو زبان سے اظہار نہیں کرنا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے اگر اس طریقے سے رہیں گے اور اللہ پر ورسہ کریں گے اور یہ دولت کیا ہے دنیا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے کافروں کو دے رہا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ دے گا لیکن آخرت میں انجام نیک لوگوں کا ہونے والا ہے اور جو لوگ فقیر لوگ ہیں وہ مالداروں سے کئی سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے تو اتنا بڑا انام رکھا گیا ہے سر آراب سر نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس کہ زمین اللہ کے لیے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے لیکن انجام جو ہونے والا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے تو آدمی صبر کرے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے کوشش کرے کوشش کرنا اپنا کام ہے روزی دینا اللہ کا کام ہے اس لئے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے یہ سب سے اہم چیز ہے اور نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو دور کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے آمین جزاکاللہ خیر اسی کے ساتھ ہم اپنے خطیب محترم کا شکریہ دا کرتے ہیں موسیقا